اس پہ بات کریں گے ہم نے پریویس ویڈیو میں ارہینس کنسپٹ اپ ایسیڈن بیسس پہ بات کی تھی آج ہم ایک اور کنسپٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لاؤری اینڈ براؤنسٹیڈ یا براؤنسٹیڈ لاؤری کنسپٹ ایسیڈنسٹیڈ لاؤری براؤنسٹیڈ لاؤری کنسپٹ ایسیڈ اینڈ بیسس یہ دو کمیسٹ ہے براؤنسٹیڈ براؤنسٹیڈ لاؤری کنسپٹ کمیسٹ براؤنسٹی 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 لاؤری کنسپٹ کے نام سے ہم ان کو اکٹے پڑھتے ہیں براؤنسٹی براؤنسٹ براؤنسٹی کیسے براؤنسٹی پہلی بات ہوئی ہے ہم نے پریویس ویڈیو میں بھی بات کی تھی آئیڈروجن کے اٹم میں ایک پروٹان ہے اس کے نیوکلیس میں ایک اس کے پسچل میں الیکٹرون ہے اگر وہ الیکٹران اس سے چلا جاتا ہے تو ہیڈروجن سے کیا بنتا ہے یہ ہیڈروجن ہے سپوز اٹس لوزیس الیکٹران تو اس سے کیا بن جاتا ہے یہ چیز اس کو کہتے ہیں کیا ہیڈروجن آئین دوسرے الفاظ میں اگر ہیڈروجن سے ایک الیکٹران چلا جائے تو رہ گیا کیا ایک پروٹان ہی رہ گیا تو ہم ہیڈروجن آئین کو پروٹان بھی کہ سکتے ہیں تو یہ پروٹان آپ کو بتا ہونا چاہیے اچھا تو لاوری براؤنسٹیٹ کا جو کنسپٹ ہے وہ کس چیز میں بیسٹ ہے that is based on پروٹان ٹرانسپر پروٹان ٹرانسپر اب ان کے مطابق ایسیڈ کیا ہے ایسیڈ وہ سبسٹانس ہے جو کہ پروٹان ڈونیٹ کرنے کے کیپیبل ہو اینی سبسٹانس سبسٹانس سے مراد یہاں پر مالیکول یا ہائن جو پروٹان کو ڈونیٹ کر سکے ٹھیک ہے کسی دوسرے سبسٹانس کو وہ کیا دے سکے پروٹان دے سکے اس کو کیا کہتے ہیں اب ان کی ریپنیشن لکھتے ہیں ایسیڈ ایسیڈ ان کے مطابق کیا ہے ان دو کے مطابق اینی سبسٹانس سبسٹانس یا سپیشی آپ کہیں ٹھیک ہے اینی سبسٹانس وہ مالیکول بھی ہو سکتا ہے آئین بھی ہو سکتا ہے اینی سبسٹانس کیونکہ یا تم مالیکول ہوتا ہے یا ہائن ہوتا ہے سبسٹانس کیونکہ سبسٹانس ملتانس کیونکہ پروٹان پروٹان پروٹانیشن پروٹانس پروٹانس عروس سبسٹانس عروس پیشی چھے وہ مالیکیول ہو چھے وہ آئین ہو جس میں یہ استطاحت ہو یہ قبلیت ہو کہ وہ پروٹان دے سکے اس کو کیا کہتے ہیں ایسٹ کہتے ہیں مثال کے طور پر ایچ سیل یہ ہم نے پریویس ویڈیو میں بھی یہ ریکشن ڈسکس کیا ٹھیک اب یہ ایچ سیل نے کیا کر دیا اس نے اپنا پروٹان اس سبسٹانس کو دے دیا اس مالیکیول کو دے دیا ریزنٹنٹلی سے کیا بن گیا یہ چیز بن گیا تو لاوری برانسٹیٹ کے مطابق ایچ سیل is an acid کیونکہ یہ capable ہے کس چیز کے پروٹان یا ہائیڈروجن آئین ڈونیٹ کرنے کا ٹھیک ایک اور ایکزمپل ہے ایچ ٹو ایس اوپو سلپیورک ایسٹ اسی طرح ریکشن ہے واتر کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں کیا بنتا ہے بائی سلپیٹ آئین اس کو کہتا ہے کیا کہتا ہے بائی سلپیٹ آئین تو کیا کیا ہے اس نے ایک پروٹان اس کو ٹرانسپر کر دیا تو پھر اس کے نتیجے میں یہ چیز بن گیا تو اب لاوری برانسٹیٹ کے مطابق سلپیورک ایسٹ میں یہ capability ہے کہ وہ پروٹان کو کیا کر سکتا ہے ڈونیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ان کے مطابق کیا ہے پروٹان ڈونر جو ہے وہ ایسٹ ہے گات می پوائنٹ اچھا اب ہم بیس کو بھی ڈیپائن کرتے ہیں بیس ہم کیسے ڈیپائن کریں گے یہ تو ایسٹ ہو گیا ہے یہاں پر بیس ڈیپائن کروں بیس یہ ہی ڈیپینیشن ہے any substance any substance capable of capable of accepting پروٹان from یہاں پر two نہیں ہے from another speciaire substance بیس کیا ہے بیس وہ substance ہے substance مراد مالیکل یا ہائن جو جس میں کیا ہو جس میں پروٹان یعنی ہائیڈروجن ہائن کو accept کرنے کی صلاحیت ہو ایسے components ایسے substances جو ہائیڈروجن ہائن کو accept کر سکے انہیں کیا کہتے ہیں انہیں بیس کہتے ہیں اب دلچسپ صورت یا آپ دیکھیں گے میں اسی reaction کو دیکھتا ٹھیک یہاں پر ہم نے یہ چیز کلیر کیا تھا یہ یہ تو پروٹان ہے ٹھیک یہ پروٹان ڈونر ہے ایسید ہے یہ کیا ہے یہ بھی پروٹان ڈونر ہے ایکسیپٹر کیا ہے ان دونوں کیسز میں water ایکسیپٹر you will be astonished water کیا ہے ایکسیپٹر ہے تو وہ سبسٹانس جو پروٹان کو ایکسیپٹ کرتا ہو وہ according to لاوری برانسٹیڈ وہ چیز بیس ہوتا ہے اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ water تو نیوٹرل ہے ٹھیک ہے لاوری برانسٹیڈ کی کنسیپٹ کے مطابق اس رییکشن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ water جو ہے وہ کیا ہے water is base بیس یہ بیس ہے یہ کیا ہے یہ acid تو کیا ہوا یہ دینے والے یہ جب لیتے تو یہ چیز ان سے بن جاتا ہے resultant سمجھ رہی میری بات according to this concept acids جو ہیں وہ proton donor ہے اور base کیا ہے proton acceptor ہے جو دو example میں آپ کے سامنے لکھے ہیں پہلے example میں hcl is proton donor تو acid ہوا water کیا ہے proton acceptor ہے تو water کیا ہوا base ہوا دوسرے example میں sulpuric acid proton donate کر رہا ہے اس کو accept کون کر رہا ہے water کر تو water کیا ہے base sulpuric acid کیا ہے acid according to laurie bronze concept مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ ہائی ہوگی ٹھیک تو ہم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ acid proton donor base کیا ہے proton acceptor ہے اور acid base کا reaction ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ infect proton transfer ہے acid base کی طرف ایک proton کی منتقلی ہے یہ اس کا acid base reaction کی chemistry ہے کہ ایک proton نے جانا ہے اور base نے اس کو accept کرنا ہے یہ جو transfer proton from one substance to another substance یہی acid base reaction ہوتا ہے بات سمجھا رہی میری اچھا اب یہ تو ہوگی ایک definition اب کچھ ایسے ہوتے ہیں جس طرح یہ HCL ہے یہ اگر کسی base کے ساتھ reaction کرتا ہے تو یہ ایک proton دونر دے سکتا ہے یعنی one proton donor لیکن اس کے مقابلے میں sulfuric acid acid یہ دو proton دے سکتا ہے اور یہ passport acid یہ تین proton دے سکتا ہے ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں poly ان کو کیا کہتے ہیں poly protic acid یعنی جو ایک سے زیادہ یعنی multiple proton دے سکے دو دے سکے یا تین دے سکے کیونکہ acid کا کام according to Lowry Bronset concept acid کا کام کیا ہے proton دی نا ہے ٹھیک تو یہ بات clear ہو گئی یہاں تک اب ہم آگے چاہتے ہیں ٹھیک یہاں تک تو کوئی ابحام نہیں ہونے چاہیے ٹھیک acids وہ compounds ہے جو proton یا hydrogen hines دینے والے ہیں اور bases وہ substances ہے جو proton کو لینے والے ہیں proton acceptor ہے ٹھیک اب ہم کیا کرتے ہیں اب ایک اور concept کی طرف ہم تھوڑا سجھ جاتے ہیں اس reaction کو ایک بار پھر لگتے ہیں HCL reacts with water in a reversible reaction hydronium ion is formed plus ٹھیک یہ اچھا تو اب یہاں پر کیا ہے آپ کو بتا ہے یہ proton دینے والا دونر ہے یہ proton acceptor ہے proton جب یہ لے گا تو اسے یہ چیز بنے گا ٹھیک یہاں کیا ہوتی ہے proton کی transfer ہوتی ہے ٹھیک اب ایک یہ جو چیز بن جاتی ہے یہ HCL سے after losing the proton اسے یہ چیز بن جاتی ہے ٹھیک اور after accepting the proton اسے یہ چیز بن جاتی ہے بچ سمجھا رہی ہے نہیں آ اس چیز کو ہم کہتے ہیں یہ اس کی جوڑی ہے اس کو کہتے ہیں یہ اس کا conjugate base کیوں conjugate اس کو base کیوں کہتے ہے پہلی بات ہوئی ہے یہ تو کیا ہوا یہ آپ کے پاس acid ہے نا یہ کیا ہے یہ تو کو بتا ہے base ہے اچھا اس base نے proton accept کر دیا proton accept کرنے کے بعد یہ کیا بن گیا اس کو کہتے conjugate acid آئین آئین بنتا ہے جس کو ہم base کہتے ہیں conjugate base اور یہ after proton accepting water جب proton کو قبول کر لیتی ہے accept کر لیتی ہیں تو پھر یہ کیا اسے بنتا ہو جائے chloride اس کے ساتھ reaction کر تو chloride سے کیا بنے گا hcl واپس بنے گا تو chloride کیا ہو گیا proton acceptor ہوا یا نہیں ہوا تو proton acceptor کیا ہے base ہے یا نہیں یہ کیا ہے اس سے یہ جب backward reaction ہوگا تو یہ کیا کرے گا proton donate کرے گا اس سے واپس water بنے گا تو یہ کیا ہو گیا proton donor ہو گیا تو اب آپ نے اس concept کے مطابق چیزوں کو اس تنظر میں دیکھنا ہے کہ کون سا species proton کو چھوڑ رہا ہے اور کون سا species proton کو لے رہا ہے تو اب ضروری نہیں کہ اس طرف سے آپ دیکھیں کلورائٹ سے اچسیل کی صورت میں بنے گا جب یہ اسے proton accept کرے گا تو if it is the acceptor of electron proton جب یہ proton کا acceptor ہے تو یہ base ہو گیا اور یہ proton کا loser یا donor ہے تو یہ کیا ہے acid ہو گیا تو اب کیا ہے ہم نے ایک تعلق شو کی ہے اس acid سے یہ base بن جاتا ہے یہ base جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ اس acid کا conjugate base ہے کیا ہے conjugate base conjugate کا مطلب ہے join together یہ دو ایک دوسرے کے ساتھ جب یہ proton accept کر لیتا ہے تو اسے یہ بنتا ہے اور جب یہ proton lose کرتا ہے تو اسے یہ base بنتا ہے similar is the case یہ ہمارے ساتھ base ہے جب یہ proton accept کرتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے اسے یہ acid بنتا ہے اور یہ acid جب proton lose کر لیتا ہے donate کر لیتا تو اسے واپس یہ base بن جاتا ہے سو اب یہاں پر ہم نے ایک اور چیز introduce کر دیا جس کو ہم کہتے ہیں conjugate acid base conjugate acid اور base ہم نے لاوری برانسیٹ کے concept کے مطابق کہ یہ جو ہمارے ساتھ acid ہوتا ہے وہ proton lose کرنے کے بعد proton دینے کے بعد اسے base بن جاتی ہے وہ base اس کا conjugate base کہلاتا ہے اس acid کا similarly جو base ہوتا ہے وہ جب proton accept کر لیتا ہے تو اسے acid بن جاتا ہے وہ acid پھر اس base conjugate acid کہلاتا ہے ٹھیک ہم اور examples بھی اس کے دیکھ لیں یہ ہمارے ساتھ ہے CH3CO OH کون سا acid ہے acetic acid acid کہاں پھر پھائے جاتا ہے سرکے میں پھائے جاتا ہے ٹھیک اب یہ acetic acid جب water کے ساتھ reaction کرتا ہے ٹھیک جب water کے ساتھ reaction کرتا ہے again کیا ہوگا یہاں سے proton transfer اب آپ کو پتہ ہے proton جو دینے والا ہے دونر ہے وہ کیا ہے acid ہے یا نہیں water یہاں پھر کیا بطور base کردار عطا کرتا ہے according to laurie brown state ٹھیک اچھا تو ان سے کیا بنے گا hydronium mine تو بنے گا جب water plus acetate iron آپ خود سوچیں یہ آپ کے ساتھ کیا ہے یہ base ہے کیوں base ہے یہ جب یہاں سے proton accept کرے گا تو اسے واپس یہ چیز بن دونوں طرف سے تعلق ہے اگر backward reaction ہوتا ہے تو acetate iron proton accept کرتا ہے acceptor base ہوتا ہے نا تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے لیکن یہ conjugate base اور یہ کیا ہے conjugate acid ہے کیونکہ یہ یہ پر اس backward reaction میں کیا ہے proton donor ہے proton donor کیا ہوتا ہے acid ہوتا ہے یہ کسے بن کیا یہ base سے بن کے ان دونوں کا یہ تعلق ہے ٹھیک یہ ہم نے اور جوڑی آپ کو بتا دیا کہ acetic acid اور water کا جو reaction ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے acetic acid in this case it is a proton donor اس کو proton دیتا ہے ٹھیک اس case میں یہ اس کو دیتا ہے نا جب اگر یہ suppose river backward reaction کو آپ دیکھتے تو یہ اس کو دیکھا یہ acid ہوگی یہ base ہوگی ہے تو اس کو کہتے ہیں conjugate acid اور conjugate base ان کا parent acid اور parent base کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ میں نے بتا دیا اس طرح آپ اور بہت سار example سے لے سکتے ہیں ایک اور example لیتے ہیں NH3 plus water اب میں نہیں بتاتا ہوں کہ acid کون ہے base کون ہے اب ان سے کیا بنے گا یہ product now it is up to you یہ دو چیزیں ہم ملاتے ہیں کیا تبدیلی آتی ہیں اور اس میں کیا تبدیلی آتی think for a while look at the reaction کہ acid کیا ہے base کیا ہے laurie brown state laurie brown state کے مطابق acid base reaction کیا ہے یہ infect proton کا transfer ہے acid سے base کی طرف اب یہ چیز ہے ammonia یہ کیا کرتی ہے یہ یہ یہاں سے proton سے اسے کیا کرتی ہے proton accept اب یہاں پہ دیکھیں یہ ادھر آتا ہے جب یہ اس میں آج جاتا ہے تو اسے یہ بن جاتا ہے بہت آپ یہ بہت یہ نح 3 ایکسپٹنگ 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 پروٹان امونیہ نے ایک پروٹان ایکسپٹ کر دیا کر دیا تو جب یہ ایکسپٹ کر رہا ہے تو ایکسپٹنگ ٹو لاوری برونسٹیٹ ایکسپٹنگ دی پروٹان کس کا کام ہے بیس کا کام ہے تو یہ مرصد کیا ہوا ہم اس کو یہ ہمارے بیس بی کا مطلب ہے بیس تو کس نے دیا واتر اس ریاکشن میں ایسیڈ ہے کیا ہے ایسیڈ ہے اور اب یہ چیز بن گیا واتر سے پھر یہ بن گیا ٹھیک یہاں پر تو پروٹان ایڈ ہو گیا اچھا اگر ہم بیکویڈ ریاکشن دیکھیں یہ ان دونوں کا کیا تعلق ہے اس کو پروٹان دے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا ایکسپٹ کر رہا ہے بیس ہے دے رہا ہے ایسیڈ ہے لیکن کون سا بیس کنجوگیٹ بیس کنجوگیٹ ایسیڈ جوڑے بن جاتے ہیں نا اس کیس میں کیا ہے امونیا ایسی بیس واتر ایسیڈ واتر پروٹان ڈونیٹ کرتا ہے امونیا کو امونیا سے امونیم آئین بن جاتا ہے اور یہ واتر اپٹر لوزنگ دی پروٹان اسے کیا بن جاتی ہے آئیڈرو اکسل آئین تو یہ پروٹان ڈونر ہے ایسیڈ ہے یہ پروٹان ایکسپٹر ہے تو یہ کیا ہو گیا بیس ہو گیا اور اگر بیکورڈ ایکشن نہیں چلنا ہے تو بیکورڈ میں کیا ہوگا یہ پروٹان لوس کرے گا پھر اسے یہ بنے گا تو پروٹان لوسر یا پروٹان ڈونر کیا ہے وہ مرسط ایسیڈ ہے اور پروٹان ایکسپٹر کیا ہے ہمارے ساتھ ایک بیس ہے اچھا you must be confused a little bit confused سنی ہونی چاہیے آپ کو بالکل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے سیمپل سی بات ہے جو پروٹان دیتا ہے ہائیڈروجن ہائن دیتا ہے وہ ایسیڈ ہے جو لیتا ہے ایکسپٹ کرتا ہے وہ بیس ہے ایسیڈ اور بیس کا جو رییکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے ایک چیز آپ کے ذہن میں ہو یہ جو ایک ایک ایسیڈ ہے یہ بیس ہے یہ ساتھ ساتھ چلتے یہ work together یہ اکیلے اکیلے کی بات نہیں کہ یہ کیا ہے آپ رییکشن لکھیں گے ایک چیز ایسیڈ بنے گا ایک چیز بیس بنے گا work together یہ جو پروٹان transfer process ہے یہ ایسیڈ اور بیس دونوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ ایک سے چلا جائے اور دوسرا اس کو لے لے ٹھیک ایک چیز اور ہے اس رییکشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ water کیا ہے proton کو accept کر رہا ہے ٹھیک اور اس میں کیا ہے water دے رہے تو بات یہ ہے لاؤری برون سٹیڈ میں سوری تھیال کو آپ نے دیکھنا ہے reaction کو دیکھنا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ what is water according to لاؤری برون سٹیڈ concept بھائی اگر آپ اس کو منیا کے ساتھ react کرتے ہیں تو یہ acid کا کام کرتا ہے اور اگر آپ hcl کے ساتھ اس کو react کرتے ہیں تو یہ base کا کام کرتا ہے اچھا ایسے چیزیں جو acid کا کام بھی کرے کچھ چیزیں ایسی ہیں اور base کا کردار بھی ادا کرے ان کو کہتے ہیں empotric substances empotric تو water کیا ایک empotric substance ہے جو کہ صورتی اگر ایسیڈ کے ساتھ ہے تو یہ base کا کردار ادا کرے گا اگر base کے ساتھ ہے تو یہ acid کا کردار ادا کرتا ہے ٹھیک یہاں تک بات clear کوئی مشکل بات نہیں ہے ابھی تک دیکھو آپ کے کی ڈیپنیشنز acid proton donor base proton acceptor پھر اس کے بعد ہم نے conjugate acid base conjugate کہتے ہیں جوڑی کو جو کیا ہو join together ہو اگر کوئی acid ہے hcl وہ electron lose اپنا proton lose کرتا ہے تو اسے chloride بن جاتا ہے یہ chloride base کہلاتا ہے اس hcl کا conjugate base کہلاتا ہے کیونکہ اس میں پھر یہ صلاحیت ہے کہ وہ electron کو accept کر سکے ٹھیک اچھا تھوڑی سی ابھی ہم strength پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو conjugate acid base ہے اس میں strong کون سا ہے weak کون سا ہے ٹھیک کوئی ایک example ہم لے لیتے ہیں جو پھلے سے لکھیں اچھا strength کے حوالے سے آپ کو پتا ہے hcl acid اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہ کہ hcl is a strong acid strong acid اس reaction میں ہم نے پڑھا کہ hcl upton donating its proton chloride بن جاتا ہے chloride کیا ہے base ہے اس کو کیا کہتے ہیں conjugate base of hydrochloric acid ٹھیک اب یہ خود کیا ہے hcl is a strong acid کیا ہے ایک strong acid اس کا جو base بنے گا وہ weak base ہوگا سمجھا رہی میری بات i think hcl کیا ہے strong acid ہے strong acid کون سا acid ہے وہ acid جو آسانی سے خوشی سے جلدی جلدی proton کسی کو دے دیں donor hcl sulfuric acid h2o so pour nitric acid hn o 3 they all are strong acids یہ ایک دم اپنا proton donate کر لیتے ہیں ٹھیک یہ strong acid ہیں اب جو chloride ہے یہ تو base بن گیا نا اس کو تو proton کے ضرورت ہے اس کو تو strong acid کا جو base بنتا ہے conjugate base وہ کیا ہوتا ہے وہ weak base ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے weak base ہوتا ہے اچھا اب ان کا کیا تعلق ہے water کیا ہے water weak base ٹھیک اس کا جو acid یہ conjugate acid بنا یہ کیا ہوگا yes true ٹھیک ہے اب ام نے یہ کیا یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے strength کے بارے میں بھی 3 4 جملے موجود ہیں اس لئے میں strength آپ کو بتا رہو strong acid کا conjugate base ہوگا وہ weak base ہوگا ٹھیک اور اگر weak acid ہے اس کا conjugate base بنے گا وہ کیا ہوگا وہ پھر strong base ہوگا نا for example میں ایک اور example آپ کے لئے لکھتا ہوں acetic acid کتنا strong ہے ٹھیک ہے ایک ایک دم سے اپنا proton دے دے وہ strong acid ہے اور جو weak acid ہے وہ کیا ہے وہ پر proton نکلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اب دیکھو common sense کی بات ہے acetic acid کو ام سرکے میں کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بہت strong acid نہیں ہے اب salpure acid کے کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک اچھا تو یہ ایک weak acid ہے اب پہلی بات تو یہ آپ ان دونوں کی تعلق دیکھیں ان کا کیا تعلق ہے یہ acid ہے یہ اس کا کیا ہو گیا کجوگیٹ بیس اس acid کا لیکن یہ acid کیا ہے کی knowledge میں ہو weak acid ٹھیک کیونکہ یہ proton donor ہے اس کو یہ proton دے گا تو یہ کیا ہے یہ base ٹھیک یہ کیا ہے اچھا یہ جو ہمارے ساتھ صورت یال ہے strong آپ نے اس میں آپ کو بتا ہے weak acid اس کی dissociation کم ہوتی ہے وہ کم ٹھوٹتا ہے تو یہ جو backward reaction ہے یہ اس ایک دم proton کو لے لیتا ہے وہ اپس اس یہ بن جاتا ہے یعنی جس اس سے یہ reaction ہوتا ہے اس زیادہ جلدی جلدی وہ اپس اس کے ہے ٹھیک یہ ہاں پر acidic acid خود weak acid ہے اس کا conjugate base ہے وہ strong ہوگا بات سمجھا رہی نہیں آ رہی ٹھیک اچھا تو اب ان دونوں کا بھی تعلق دیکھیں یہ base ہے یہ conjugate acid ہے اب یہ کیا ہے یہ strong ہے strength کا مطلب یہ ہے آگے بھی اس کے شاید بات کریں acids اچھا ایک بار پھر میں repeat کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ strength سے مراد کیا ہے کہ کوئی acid یا کوئی base کتنا strong ہے کتنا weak ہے اس کو strength کہتا ہے اب strong اور weak کا کیسے پتہ چلتا ہے اگر کوئی acid hcl ہے اس کو پھانی میں ڈالتے ہیں وہ disociate ہو جاتا ہے اگر مکمل طور پر وہ disociate ہو جاتا ہے اس کے ائن جلدی بن جاتے پروٹان الائیدہ ہو جاتا ہے اور سارا ہو جاتا ہے تو strong acid ہے اور اس طرح strong base اگر لاوری براؤن سٹیٹ کے مطابق ہم define کریں تو وہ ہے جو جلدی اس پروٹان کو accept کر سکے اب weak ان کے opposites ہیں weak acid وہ جو خوشی سے پروٹان یعنی جلدی جلدی پروٹان نہ دے سکے یعنی تھوڑی بہت اس کی ionization ہوتی ہے کی تھوڑی concentration سے پروٹان acid کے بارے پھر ہم نے conjugate acid اور conjugate base کے بارے میں بات کی ٹھیک اور ان کی strength بھی بتائی امیشہ strong acid کا جو base ہوتا ہے weak base ہوتا ہے اور strong base جو acid بنتا ہے وہ weak acid ہوتا ہے ٹھیک یہاں تک clear ہے یہ بات تو یہ ہے ہمارے پاس لاوری براؤنسٹیٹ concept لاوری براؤنسٹیٹ concept میں بھی کچھ ایسی بات ہیں جو یہ لوگ بھی clear نہ کر سکے اب یہ آپ کو بتا ہونا چاہے ان کے بھی short comings ہیں short comings نقائس جس کو کہتا ہے یہ جو ہمارے ساتھ tri oxide ڈائ oxide ہم لکھتے ہیں اچھا اس لوری براؤنسٹیٹ کی concept میں بھی یہ sulfur dioxide nitrogen dioxide carbon dioxide یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ بھی acids ہیں ہم آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ sulfur dioxide nitrogen dioxide یہ تو آوامے بھی موجود ہوتے بارش ہوتا ہے sometimes acid rain کیا ہوتا یہی چیز میں ڈیزول ہو جاتی ہے sulfur dioxide اور carbon dioxide لیکن لوری تو proton تک بات کر رہے نا جو proton دینے والا ہے وہ acid ہے جو لینے والا ہے وہ base ہے اب یہ proton کہا سے دیں گے ان میں تو proton ہے نہیں سو لوری براؤنس جو concept ہے وہ ان components کی acidity کو explain نہیں کر سکتے outcomings من نقائص اور ان کی کمزوریہ ٹھیک اسی طرح ہمارے سال metal oxides ہیں calcium oxides magnesium oxides are bases but but کیا ہے اب کیا ہے calcium oxides magnesium oxides یعنی metals کی جیتے بھی oxides sodium oxides potassium oxides یہ کیا یہ basic comports ہیں basic oxides ہیں لیکن لاہوری براؤنس اٹھٹ کیا کہتا ہے بھائی جو proton acceptor ہے وہ base اس کے علاوہ نہیں ہے تو یہ چیزیں اگرچہ یہ proton تو accept نہیں کرتے calcium oxide magnesium oxide لیکن یہ bases ہے ہمیں پتہ ہے ان کے properties base کے ہیں تو یہ بھی اس laws x پہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ اس کے اور short coming ہے تھرڈ ہم نے اس پہ arenas میں بھی بات کی تھی but یہ concept کو یہ جو aluminium chloride ہے boron triploride ہے یہ acids ہیں ان کے خصوصیات acids کے ہیں لیکن پھر وہ بات ہے کہ یہ proton دینے والے نہیں ہیں ان میں proton ہے نہیں hydrogen high ہے نہیں تو لہٰذا لاؤری برانس state کے concept کے مطابق they are not acids تو ان components کی nature کو بھی explain نہیں کر سکتا ہے تو یہ دو تین short coming ہیں تو ان short coming کو پھر دور کرنے کے لئے ہمیں ایک اور concept کی بھی ضرورت پڑے گی اور theories کی بھی ضرورت پڑے گی وہ next videos میں دیکھیں گے تو بارہ summarizing ابھی ہم میں مختصر دو منٹ میں اس lecture کا خلاص بتاتا ہوں ہم نے acid basis کے بارے میں جو سب سے فیلہ concept پڑھا تھا her inis concept اس کے بعد اس میں بھی کچھ shortcomings آئے پھر ہم آئے دوسرے concept میں لاؤری براؤنسٹیٹ براؤنسٹیٹ لاؤری یا لاؤری براؤنسٹیٹ concept پھر ہم نے پڑھنا شروع کر دیا ان کے مطابق acid کیا ہے acid وہ سپیشی ہے وہ substance ہے substance مالیکیول یا ہائن جو proton یا hydrogen آئن ڈونر ہو اور base وہ سپیشی ہو جو proton یا hydrogen آئن کو کیا کرے کسی substance سے accept کری any substance capable of accepting proton جو proton کو accept کرے وہ base ہے جو proton donate کرے وہ acid ہے اتنی بات ہے acid اور base کا جو reaction ہے وہ اصل میں ان کے مطابق یہ ساتھ ساتھ چلتے ہے base وہ proton کا transfer ہے acid سے base کی طرح یعنی acid donate کرتا ہے اور base اس کو proton accept کرتا ہے یہ proton transfer acid base کی کی بنیاد ہے ٹھیک پھر اس کے بعد ہم نے example دیئے تھے hydro cloric acid اور water reaction ہم نے دیکھا تھا اس میں کیا تھا کہ hydro cloric acid جو ہے وہ اپنا H plus iron lose کر لیتا دونیٹ کرتا ہے کس کو water جب وہ donate کرتا ہے تو acid ہو گیا اور water اس کو accept کر لیتا ہے اپنے آپ سے hydronium آئین بنا لیتا ہے تو water نے accept کر دیا water base ہو گیا اور hcl acid ہو گیا جس نے دے دیا اسی طرح اور examples acidic acid اور water کا reaction ہے تو یہاں پر یہ جو hydrogen hine ہے یہ transfer ہو جاتی ہے تو acidic acid کیا ہے proton donor acid ہو گیا water نے accept کر دیا تو water کیا ہو گیا base ہو گیا ٹھیک یہ تو ہوئی یہاں تک بات کہ proton transfer پھر ہم نے اسی topic میں آپ کے ساتھ ہے conjugate acid base اب simple سی بات ہے confused ہونے کی بات نہیں کوئی ایک reaction آپ لے لیں hcl اور water کا hcl میں کیا ہوتا ہے hcl proton دیتا ہے جب اسے proton چلا جاتا ہے تو chloride بن جاتا ہے یہ جو chloride اسے chloride بن بن گیا chloride conjugate base ہو گیا اس hcl کا اب water ہے water proton کو accept کر لیتا ہے hydronium ion بن جاتا water اس case میں ہمارا base ہے اس proton کو accept کر لیا proton کو accept کرنے کے بعد water سے بن جاتا ہے hydronium ion یہ جو hydronium ion ہے یہ اس base کا یعنی water کا conjugate acid ہے اب اس کو کیسے divine کریں گے کہ conjugate acid وہ species ہے which is formed by accepting a proton by a base جب base ایک proton accept کر لیتا ہے اسے جو species بنتی ہے وہ اس کا conjugate acid کہ لات یہ بات ہم نے کی تھی conjugate acid base یہ ان کی relationship ہم نے detail سے پڑی پھر ہم نے توڑی سی بات strength پہ کی تھی کہ جس acid سے base بنتا ہے conjugate ان کا کیا تعلق ہے strong acid کا conjugate base وہ weak ہوتا ہے weak acid کا conjugate base وہ strong ہوتا similar is true about bases اگر strong base ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جب proton کو accept کر لیتا ہے اس سے پانی بنتا ہے تو اسے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ base کا جو آگے acid بنتا ہے وہ weak acid ہوگا اور weak base کا جو conjugate acid بنتا ہے وہ پھر strong ہوگا یہ ہم نے strength کے بارے میں باتیں کی تھی ایردین ڈاب نے short coming بھی بات کی تھی کہ لاؤری برون سٹیٹ میں دو تین short coming ہے کچھ components ہیں نان metals کے sulfur dioxide نائٹوجن ڈائک اور carbon ڈائک یہ کیا ہے یہ acid components ہیں acid کے خصوصیات شو کرتے ہیں لیکن لاؤری برون سٹیٹ ان کو acid کی category میں نہیں ڈال رہا ہے کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں جو proton donor ہے وہ acid ہے یہ چیزیں proton نہیں دے سکتے ہیں اسی طرح calcium oxide magnesium oxide base ہے لیکن لاؤری برون سٹیٹ کے مطابق bases یہ نہیں ہے کیونکہ ان کے definition کے مطابق ہر وہ شے جو proton کو accept کر سکے اب یہ calcium oxide magnesium oxide proton کو accept نہیں کرتے لہٰذا ان کے definition کو fulfill fill ہمارے ساتھ ہوا آج ہم نے دوسری تھیوری یا concept لاوری برون سٹیٹ کا acid اور basis کے برے میں پھڑا تو انشاءاللہ next مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ چکی ہوگی یا اگر آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو do او کہ آپ کو کلیر ہوگا باقی آپ ساتھ بکس کو بھی کنسلٹ کریں آپ جب بھی ویڈیو دیکھیں گے تو اپنا بک سامنے رکھیں تاکہ آپ کے سارے چیزیں کلیر ہو سکے انشاءاللہ next ویڈیو میں جو اگلا concept ہے acid اور basis کا اسی پہ بات کرتے ہیں تب تک اللہ حافظ thank ویڈیو بیشو موسیقی